اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بار وقت مل سکے ہم اس وقت موجود ہیں بات سنے نا گر دیدار کی خواہش ہے گر دیدار کی خواہش ہے تو نظرے جمائے رکھ پردہ ہو یا ہو چلمن سرکتا جرور ہے ہم خود تو نہیں لوگوں کو کہتے کہ ہمارے پچھے آؤ لوگ خود اپنی مرضی سے آتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے اس طرح کا کام تو یہ اس کے اپنی مرضی سے ہیں سرین کا مقصد تو یہ گھناونا جو کام ہے ایک اسلامی ریاست میں ایک اسلامی ملک میں یہ کام کر رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے میں اپنے رانڈیروں نے شروع کرتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ آج آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک دم لیگ سے ہٹکے ایک بلکل الگ ہٹکے آپ اسے چاہیے نیوز سمجھ لو یا پاکستان کی بھیجتی سمجھ لو آپ اسے کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں ویشہ برتی پوری دنیا میں کئی بھی ہو اس کو ہمارا سماج گھنونی اور گندی نظروں سے ہی دیکھتا ہے صحیح بگڑے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ ویشہ برتی صرف پاکستان میں ہوتی ہے اور پوری دنیا کے اندر نہیں ہوتی ایون ہندوستان کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن جو سٹائل اور جس طریقے سے وہاں پہ جسم فروشی کا دھندہ چل رہا ہے زیادہ سطح مدینہ کے اندر آپ ان پاکستان کی ہوروں کا آنمد لیجیے آپ کبھائی ملے گا آپ کو آخری میں شرم نہیں آتی آپ کے یہ کام کر رہی ہیں شرم نہیں آتی کس مجبوری کے لئے یہ کام کر رہی ہیں کیا مجبوری ہے ہم خرچہ دیتے ہیں آپ کو اچھی جو پروائیڈ کرتے ہیں کیوں کام کر رہی ہیں بتائیں مجبوری نہیں کرتے شرم نہیں آتی آپ مران خان سے آپ یہ پیل کرتا ہوں مران خان کوئی نہیں کرتے ہیں کس مجبوری کے تحت آپ یہ کام کریں کس نے آپ کو اس را بلاگ کھڑا کیا اس سے نہیں لگا اسے آپ میں آپ کریں بچے نکری کوئی نہیں دو مکلمان ہے اچھا آپ کو ایک اچھی جو پروائیڈ کی جائے پھر آپ یہ کام چھوڑ دیں گی خان صاحب سے کچھ کہنا چاہیں گی خان صاحب سے کچھ کریں آجیں آگے آجیں جساں فروشی کر رہی ہیں نہیں نہیں اللہ معاف کریں جساں فروشی نہیں کر رہے ہیں پھر روڈ پر کھڑی ہوئے کیا کر رہے ہیں بھائی آپ نے بندے نہیں انتظار کر رہی ہیں میری طبیعت نہیں سیتاں میری واس تو نہیں آپ کے پاس ادھر تین چار لڑکے کچھ کڑے ہیں کب سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اگر ساہے بناتے تو نہیں کری میں نے کسی کو بلایا تو نہیں آپ نے دیکھا ہے بلایا ہے تو ہوں وہ کیوں ہاں کیوں ہوں جو اکثر لوگ ہمیں ہمیں اکثر یہاں پہ پتا چلتا ہے دیکھ تو وہاں کس طرح لوگ کھڑے ہیں کیوں آتے ہیں کیا چکر ہے آپ نے شوہر کا انتظار یہاں بتاؤ کہ بندہ لے کر جا رہا ہے تو ثبوت کرو آپ کیا کر رہی ہیں ایسے ہی کھڑے ہیں ساری تیرے ہی کھڑے رہتے ہیں آپ اتنے اتنے ازت دار ہے نا پیسے دی رہے ہیں اور ازت سے بٹھا رہے ہیں میرے باستوں نے اور یہ کمبرے لے کر گھوٹ کرنا یہ کیمرو سے کچھ نہیں ہوتا اور ازت دار رہا کر شاہدی کر کر بٹھا دو نا ازت سے یہ کیمروز ہی لے کر آتے کوئی بات نہیں ہے کیمرو سے کچھ نہیں ہوتا ہے اچھا بتائیں جب ثبوت ہو نا ثبوت پکڑا کر دکھاؤ اس مجبوری کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں جاؤ یار آپ لوگ سارا اپنا کام کرو اگر آپ کو اچھی جوب دی جائے تو کام چھوڑ دیں گے والا ہمیں جوب دیتے ہیں اور یہاں سے نہیں آئیں گے اور عزت دار ہوتا ہے نا جو ہے مجبوری سے آ کرتے ہیں آپ کو کس نے اس فیلڈ میں لائے کسی نہیں ڈالا ہے ہم مجبوری سے ہیں مجبوری سے ٹھیک ہے نا آہ ہم اس وقت موجود ہیں آہ بات سنیں نا بات سنیں ہاں میں ٹھیک ہوں مجھے بتائیں کہ کب سے یہ اس طریقے سے اکام کر رہے ہیں میں اس طریقے سے نہیں میں اپنی فوت اپنی شوق سے آئی ہوں مجھے شوق ہے ہاں شوق ہے ڈانس کا ڈانس کا ڈانس کا شوق ہے نہیں ہم کچھ کہتے نہیں آپ کو مجھے بتائیں بری بات سنیں کیا کس طریقے سے اپنا روزگار کیسے چلا رہی ہیں مانگ کے یعنی کے گزارہ کرتی ہیں یا پھر جو ہے ہمارے علم میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو خواجہ سر ہیں وہ جسم فروشی کا دھندہ کرتے ہیں اس میں کیا صداقت ہے صرف یہ بتا دیں میں تو مانگ کے گزار کر رہے ہیں ہر کسی کی الگ الگ ہوتی چوائس میں تو آپ کے سامنے ہی مانگ رہی ہیں اچھا مسائل کے ہیں آپ کے یہ بتائیے گا مسائل غریبی اور تو کچھ بھی نہیں ہے تو اگر آپ لوگ کو جوب دے دی جائے تو کیسے یعنی کہ اس کو منز کریں گے ہمیں کون جوب دیتا کوئی بھی نہیں دیتا ہے کیسے باتیں ہی ہوتی ہیں کیسے ہیں آپ اسلام علیکم آئیے دی ان سے بات کرتے ہیں آجیں 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 کیسے آپ خیرین اللہ شکر میں ٹھیک کو آپ سنایا ہے مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کے مسائل کیا ہے خواجہ سرہوں کے مسائل جو ہیں ہم نے سنا ہے کہ یہ اپنے مسائل کی وجہ سے ان کو کوئی جواب نہیں دیتا خواجہ سرہ جو ہیں ان کو لوگ بری نظر سے بھی دیکھتے ہیں تانے بھی دیتے ہیں تو اس پر کیا کہتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ خواجہ سرہ کو عزت دینی شاہی ہے اور ہمارے یہ مسائل ہیں کہ ہم لوگوں کو مطبع گھر والے تو چلو ہیں جو مطبع نئی رسپیکٹ کرتے مارشے میں ہمارا وہ نہیں ہے مطبع اتنا زیادہ کہ ہم مارشے میں مجھے اپنا نام تو بتائیے میرام موسکان مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جو خواجہ سراں ہیں وہ جسم بروشی کا دھندہ بھی کرتے ہیں اس میں کیا صدا کرتا ہے اس میں ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتی ہیں کیا وہ ایسا نہیں ہوتا کیا وہ کرتے ہیں تو کیا اس میں ان کی کیا مجبوریوں کے باعث کرتے ہیں یا وجہ کیا ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے عوام سے بھی جانا لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماحول کو خراب کر جاتا ہے اسلام ملک ہے ایسا نہیں ہوتا دیکھیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ محول کو خراب کی جاتا ہے محول کو ہم لوگ خود خراب نہیں کرتے اگر ہم کسی کو نہیں کہیں گے تو کوئی ہمارے پیچھے تو نہیں آئے گا ہم خود تو نہیں لوگوں کو کہتے کہ ہمارے پچھے آؤ لوگ خود اپنی مرضی سے آتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے اس طرح کا کام تو یہ اس کے اپنی مرضی ہے اچھا تو ابھی اگر حکومت اگر آپ کے مسائل حل کر دے تو کیا آپ یہ کام چھوڑ دیں گے ہم چھوڑ دیں گے حکومت ہمیں نوکریاں دے دے ہم نوکریاں کریں گے مسائل کیا کیا آپ کے یہ بتائیں مسائل یہ ہے کہ ہمارے گروہ جو ہوتے ہیں گروہ کلچر میں ہمیں زیادہ تنگ کیا جاتا ہے گروہ جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جاؤ مانگنے یہ جو جسم فروشی والی بات کر رہے ہیں کیونکہ جسم فروشی کرنا وہ مجبوری ہوتی ہے انسان کی وہ نہیں ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہوتا کہ ہم جسم فروشی کریں یہ لوگ جو ہوتے ہیں ہمیں بلکل مطلب اچھے نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ہم نے یہ بھی سنایا کہ مانگے تو کہتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ یا الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ تو بول ہی دیتے ہیں اس پہ تو میں یہ سننے میں یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں وہ مختلف وارداتوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں پولیس کو کال کر دیتے ہیں پہلے یعنی کہ غلط کاموں کے لیے بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کو انفارم کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا سٹوری ہے مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم لوگوں میں سے مطلب اس طرح کا ہے کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا یہ اگر کوئی پولیس والا آ جاتا ہے یا کوئی مطلب اس طرح کے آ جاتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا کوئی غلط کام میں ملاوث ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں تو پتہ نہیں اسلام علیکم میں آپ کو میل کہوں یا شی میل کہوں یا فی میل کہوں شو شی میل کر رہے ہیں نہ ہم وہ دوسرے ہیں کیا نام ہے لڑکیوں میں پائے جاتے ہیں ہم شی میل ہی ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہمیں آپ شی میل ہی چلے 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 آپ نے گھبرانا بالکل نہیں گیا وزیری آزم عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں آپ نے بلکل بھی گھبرانا نہیں گیا نہیں ہمیں ڈڑتے ہیں کسی سے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی کا دور ہے مہنگائی کا توفان برپا ہے پاکستان میں اس وقت بہران ہے مہنگائی کا تو کیسے مینج کر رہے ہیں آپ بس کر رہے ہیں اللہ بہت خراب جا رہے ہیں اس وقت لیکن جیسے بھی یہ گزارہ کر رہے ہیں مانگ کے اچھا کیا کہ رہے ہیں آپ تو بہت مشکل وقت گزار رہے ہیں ہم پہ کوئی ترسی نہیں کھاتا ہم لوگ بھی غریب لوگ ہیں ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں کوئی ہمارے بھی کوئی اساس کر رہے ہیں ہم بھی اس دنیا میں رہنے رہتے ہیں مہنگائی کا بہران ہے اس کو کیسے برداشت کر رہے ہیں بس کر رہے ہیں بہت منگائی ہوگی ہے برداشت تو کرنا ہی بڑھتا ٹھیک جیسے محول ہوتا ہے لیکن ہم غریبوں کا یہ ہے کہ ہمارے کوئی سارا نہیں کوئی ہمارے مطل کی ترس نہیں کرتا ہم لوگوں پہ جتنے بھی اس مورتیں اسلامباد میں بہت سب کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں کوئی کہتا ہے دفعہ جو کچھ کہتا ہے اگر نوکریاں دے دی جائیں آپ کو تو پھر بہتر کسی کسی کے پاس سناسی کارڈ میں نہیں تو کوئی کہتا ہے چلو سناسی کارڈ نہیں ہم آپ کو دفع کرتے ہیں ہمارے نوکری سے نکالتے ہیں ایک خواجہ سرا جولی کا انٹرویو وائرل ہوا جس میں انہوں نے بتایا گیا تھا کہ خواجہ سراوں کے ساتھ پہلے غلط کام کیا جاتا ہے پھر ان کو مڈر کر دیا جاتا ہے یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بس یہی کہانی ہے کہ کوئی جیلس پان ہوتا ہے یا کوئی امیر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو مار ڈالتے ہیں تو اس دنیا میں یہ کیوں جیر ہیں یا کوئی دشمن ہی ہو جاتی ہیں آپ قریب آئیے پلیس آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پتا کب چلا کہ آپ خواجہ سرا ہوئے ہیں کون سی عمر میں جا کے آپ کو علم ہوا کہ آپ خواجہ سرا ہیں؟ یہ ہماری جنیٹک پروپلم ہوتی ہے شروع سے ہی پتا چل جاتے ہیں لیکن گھر والوں کو لے جاتے ہیں ہم لوگ باہر نہیں نکلتے گھر والوں کے بھی حضر دیکھتے ہیں جب مجبوری ہوتے تو پھر ہم لوگ اپنے اچھا تو مجھے تھوڑا سا بتائیں گے یہ کیسے پتا چلتا ہے تھوڑا سی گہرائی میں ڈیٹیل میں جا کے بتا ہی ہے ہمیں ڈیٹیل میں کیا بتا ہوں آپ کو جا کے آپ کو کوئی تو پتا ہی ہے کہ کبھی یہ پتا چلتا ہے شروع سے ہی پتا ہوتا ہے گھر والوں کو نہیں ہوتا ہوں انہیں تو پتا ہوتا ہے شاید کہ ہمارا بیٹا ہی ہے لیکن جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم یہ حالت میں آتے ہیں ہمارے فیشن ہمارے کپڑے پہننا ہر ایک چال ڈال سے پتا چلی جاتا ہے تو پھر زاری سی بات ہے ہمیں مجبوری ہوتی ہے تانے بھی دیتے ہیں ہماری چال ڈال دے کے ہمیں گھر والے بھی کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ ہو یہ ہو تو پھر ہمیں مجبوراً باہر نکلنا پڑتا ہے جو پروسی ہوتے ہیں وہ تانگ کرتے ہیں پروسی ہمیں تانگ کرتے ہیں آپ کا بیٹا یہ آپ کا بیٹا وہ اس طرح پر حالات کی مجبوراً پھر ہمیں نکلنا پڑتا ہے گھر سے باہر اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ میں یہ ہی کہوں گی کہ حکومت سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر ہمارے لئے یہ بہت ہی وہ ہے مانگنا مشکل ہو رہا ہے بہت زیادہ مانگنا کیونکہ ہمیں کوئی بھی بندہ اچھی نظر سے تو دیکھتا نہیں ہے مانگیں تو کوئی مطلب کہتا ہے کہ ان لوگوں کو مانگنا اور اس پر پبندی بھی لگائی ہی ہے اگر زیادہ ہے تو ہمیں نوکریاں دے دیں نوکریاں کیوں نہیں دیتے حکومت ہم نوکریاں کر لیں گے اچھا اندر کی؟ اور اس وقت موجود ہیں گی لیون میں اور میرے ساتھ موجود ہیں نام بتائیے گا اپنا علیزہ شاہ علیزہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اچھا بتائیے گا شی میلز پہ بات کریں گے کہ شی میلز کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں اور ہمارے عدم میں یہ بات آئی ہے کہ شی میلز جسلام فروشی کا دھندا کرتے ہیں اور ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط طریقے کار سے نوجبان نصل کو تباہ کر رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہتی ہیں کیا یہ رائٹ ہے ایکشلی ام فروم یورپ بٹ میں اس بات سے اگری نہیں کرتی اچھا آپ کیا کہنا جائے میں اس بات سے بلکل بھی اگری نہیں کرتی کیونکہ پاکستان میں آپ جب ان لوگ کو کوئی جوپس نہیں دیں گے کوئی اچھی فسیلٹریز نہیں دیں گے جیسے باہر جو اس سوسائٹی کے لوگ ہیں انہیں پے کیا جاتا ہے پروپر تو جب تک آپ لوگ انہیں کچھ دیں گے نہیں کیا تو افکورس انہیں اپنے پیٹ کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا کیا حکومت کو ان کے لیے کیا اقدامات کیا کرنا چاہیے ہم حکومت کو تو ان کے لیے نہیں حکومت کو تو سب کے لیے کرنا چاہیے جو کہ حکومت نہیں کرتی آپ ٹیکس پے کرتے ہیں کن کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے کرتے ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے لیے پے کرتے ہیں لیکن حکومت نہیں کرتی آتی ہے اور کچھ کہنا چاہیں گی نہیں اس کے لیے کچھ چلے چلے جی نازی